السلام علیکم قائز آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں آج کی ویڈیو جناب بڑی انفرومیٹر ہوئے ہیں اور ہمارے شوک کے حوالے سے بڑی مفید ہے آپ لوگوں کے لئے ہم جو کبوتروں کا شوک رکھتے ہیں مرگوں کا شوک رکھتے ہیں ہم میں سب سے بڑی پروبلم ہوتی ہے پریڈیٹرز کی پریڈیٹرز خاص طور پہ یہ جو بلیاں ہوتی ہیں کیٹس ان کی ہوتی ہے کوئی چوزہ اٹھا کے لے گی ہے کوئی جناب مرگا مار گی ہے کوئی مرگی اٹھا کے لے گی ہے وہ باہر گومرے ہوتا ہے تو بڑا نقصان اس طرح ہوتا ہے اور پھر ایک کام ہم کرتے ہیں اکثر بائی کرتے ہیں شکار بنا دیتے ہیں پھر ان کو کسی کو پکڑ کے کوئی عذاب دیا کوئی عذیت دی بہتر غصہ ہوتا ہے اتنا نقصان مطلب سالوں کا یہاں مطلب اتنی محنت تو آپ کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو پھر غصہ تو آتا ہے اس چیز کے اوپر جس نے کیا ہے لیکن وہ بھی خدا کی بنائی ہوئے محلوق ہے ٹھیک ہے تو ان کا قصور نہیں ہے یہ آپ کو پہلی بات سمجھنی چاہیے ان کی تو نیچر میں ہے ان کے لیے تو یہ فوڈ ہے کھانا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو شکار نہیں کرنا ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جنوار کا قصور نہیں ہے کہ اس نے شکار کی ہے آپ کی چیز کا آپ کو نقصان پہنچا ہے اس کے لیے تو یہ اس کی فوڈ سائیکل میں آتا ہے کہ یہ اس نے فوڈ کھانا ہے اس کے لیے تو یہ کھانا گھوم رہے ٹھیک ہے تو احتیاط جونسی ہوتی ہے یہ ہمارا اس کا حال ہوتا ہے اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے یہ اس جنوار کا قصور نہیں ہے جس نے آپ کی چیز کو شکار بنایا ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے بڑھار سے پہلے تقریباً تھی چار سال پہلے میں نے نا ایک پنجرہ بنایا تھا کیک ٹرپ بلی کو پکڑنے کے لیے ایک پنجرہ تو آج یہ کالی جونسہ ڈار صاحب کا ایک نقصان ہو گیا چوزے گا پھر ان کو اکل آئی ہے کہ ریحان کے پاس ساریحان کے پاس بڑا ہوا تھا جی پنجرہ تو میرے پاس کالائیں ہیں تو آج وہ بڑے عرصے بات میں نے نکالا ہے تو اس کو تھوڑا سا منٹیننس کی ضرورتی تو میں نے کہا ہے اس کے ساتھ آپ پائیوں کو بھی سار شیڈ کیا جائے کیسے اس کا حال ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہے پنجرہ یہ میں نے بنوایا تھا ویلڈر سے ٹھیک ہے یہ آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہیں اس کی نا یہ وائرز جونسی ہے وہ خراب ہوئی تھی وہ چھوٹی تھی یہ لمبی کٹوک ہے اس کے اندر لگوار ہوں یہ چاب لمبی لگ دیں گی تو بہتر ہو آجے کا یہ پتری سی ہے اس کو پہلے تو آپ کو پنجرہ دکھاتے ہیں پنجرے کا وزٹ کرواتے ہیں پنجرے کا وزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنجرے ہے ٹھیک ہے اندر لگوار ہوں اندر لگوار ہوں یہ دسالہ پینٹ ہونے والا ہے کپ کپ یہ میں نے رکھا ہوا تھا بارچوں میں بھی کسی طرح پڑھا رہا ہے اچھا یہ بنایا کیسے تھا جی میں نے میں وہ گیا تھا کبار کباریہ کی دکھان پہ ٹھیک ہے تو ادھر یہ جونسی ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ فریج میں یہ ہوتی ہیں جالیاں تو ادھر سے میں نے یہ جالیاں تین لی ایک یہ ہے ایک دوسری سائیڈ پہ ہے اور ایک یہ بیس پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کچھ پتریں پڑھے ہوئے تھے یہ تو ویلڈر کے پاس بھی کچھ ایکسٹر پڑھے ہوتے ہیں استعمال ہوئے ہوئے کٹے پیس اس کے کوڑے میں پڑھے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایکسٹر مال ہوتا ہے ان کا فالتو تو یہ اوپر والا حصہ جونسا یہ بھی میں نے ادھر سے ہی لیا تھا تو بڑی سستی مجھے ملی تھی مجھے یاد نہیں ہے کس ریٹ پہ ملا تھا مجھے ٹھیک ہے تو پھر میں نے آ کے پھر ویلڈر کو سارا سمجھایا تھا کہ کیسے بنانا ہے دیکھیں یہ اس کا سٹینڈ بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارا پھر بوکس ٹائپ بنایا ہے اس سائیڈ سے بند کروایا ہے اوپر سے چھت بند کروایا ہے کہ بلی نکل نہ سکے ٹھیک ہے لیکن یہ جو انٹرنس ہے اس کی یہ جس طرح سلائیڈز نہیں ہوتی ہے ابھی طرح میں نے مبلائل مبلائل نہ دینا ہے یہ پھر دروازہ بنایا ہے اس کا یہ ہیوی ہے مطلب یہ باریک پتری نہیں ہے یہ ہیوی ہے کہ یہ اکدام سے بند ہو جائے یہ اس کے اندر جاتا ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے بند ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں مبلائل ہم نے لگانا ہے تاکہ یہ اڑے نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سانی سے بند ہو جائے یہ کام کیسے کرتا ہے جی یہ جو پتری ڈار سب اس کے اندر وہ بائز لگا رہے ہیں یہ تارہیں لگ کے یہ پتری لگتی ہے اس جگہ پہ یہ جو اندر اور جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے بیس بنائی ہوئی ہے اس کی اس پہ ہم نے کھانا رکھنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بوٹی کوئی مراوہ چوزہ یہ کوئی ایسی چیز جو بلی گوشت کا ٹکرا کھاتی ہے ٹھیک ہے اب ادھر وہ پترہ لگے گا وہ جو ڈار سب فکس کارے ہیں 45 ڈگری کے انگل میں اس طرح ٹھیک ہے تھوڑا سا زمین سے اٹھا ہوگا اس 45 انگل میں ہوگا ادھر لگا ہوگا اس کی جو وائڈز ہیں وہ آئیں گی اس طرح ادھر یہ بیس یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دونہ سائیڈ پہ ٹھیک ہے وہ جو وائڈز ہیں ادھر لگائی جائیں گی دونوں ادھر رکھی جائیں گی ٹھیک ہے پیچھے سے اس کو وہ کھینچ کے 45 کا زاویہ ہم نے بنانا ہے تو اوپر سے یہ پترہ نا ان کی وائڈز کے سروں کے اوپر ہم نے کھڑا کار دینا ہے بلکل ایج کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ اس پتری کو زرہ سا ٹچ بھی کوئی چیز کریں آگے سے تو وہ وائڈز کھینچے دیں جائیں پیچھے اور یہ درازہ پیچھے سے باندھ ہو ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے ابھی لگا کے بھی آپ کو دکھائیں گے یہ کٹنی پڑے گی اے فالتو ہے کٹنی بیسی ہے یہ اتنی کٹنیاں تھا اے اس انگل ترکھنے ہیں اے اتھو کٹنی بیسی ہے اے ایتھو کٹنی بیسی ہے یہ انگل ہے جی اس انگل پہ رکھنا ہے آپ نے وہ چیز ہوگی بلی آئے گی اس چیز کو اٹھائے گی اس کو ٹچ کرے گی یہ پاؤں رکھے گی یہ پریس ہوگا نیچے تو یہ تاہر اندر ہو جائے گی پترہ ادھر سے نیچے گر جائے گا اب فرض کریں یہ ٹرپ جونسنا میں نے سیٹکا لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وائرز نظر آرہی ہیں آپ کو یہ وائرز جناب اس در جا رہی ہیں یہ فورٹی فائیو ڈگری اینگل پہ ہے تو چیز رکھی جائے گی ٹھیک ہے یہ دروازہ جناب کھلا ہوگا یہ گندہ ہے یہ جونسنا پینٹ شینٹ ہونے والے ادھر سے بلی انٹر ہوگی ہندھا جائے گی اس چیز کی طرف اس پترے کو ٹچ کرے گی پاؤں رکھے گی یہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو پریس کرو ہنڈا سا یہ دروازہ کا کرنا ہے ہاں چلے ماشااللہ ایسے 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 یہ تو کھو بلی دا پیر پکڑ گیا جی بلی ڈار صاحب نے پکڑ لی جی ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں جی میں نے جناب اس سے نا تقریبا ہمارے گار میں آتی تھی کافی بلیاں تو تقریبا چھ سات بلیاں جونسی ہیں پکڑ کے دوسر دراز علاقے میں بائی کے اوپر پیچھے اس کو لگا کے پنجرے کو بلی اندر ہی ہوتی تھی تو ماند گے نا لے جاتا تھا تو دوسر دراز علاقے میں اس کو چھوڑا تھا کھولا پیچھے سے وہ نہیں آتی پھر واپس یہ یہ جی محنت ہی ہے آپ لوگ اگر اس میں الٹریشن کرنا چاہتے ہیں یا بیٹر آپ کے پاس کوئی اپشن آ جاتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں میں نے تو چلو آئیڈیا دینا تھا آپ لوگوں کو آئیڈیا آپ لوگوں کو مل گیا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز بنا لیں اپنے جانگران کو جناب بچا لیں حفاظت میں رکھیں انشاءاللہ آپ کو جانسانہ مزا آئے گا اس کا بیٹر ریزرٹ ملے گا اور لوسان سے بچیں ہمیں صرف دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی